رادہ سوامی دیال کی دیاء رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی پیاری ساتھ سنگجیوں بھائیوں بہنوں جتنے بھی آپ ستھ سنگلاب کے لیے اپستیت ہوئے ہو آرام سے بیٹھ کے ستھ سنگلاب اٹھائیں جس کو ستھ سنگ کی بھوک ہوگی ترشنا ہوگی جو اپنے جیون کو شفل بنانا چاہتا ہے برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اور پربو کی بھگتی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہے ستھ سنگ لاکھ کوس پہ ملے وہاں بھی پہنچے گا ستھ سنگ جتنے بھی جیو کو ملنے اتنے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ستھ سنگ میں اس جیو کو پربو سے ملنے کا راستہ کارا اور مایہ کے کھیل جو اس جیو کے ساتھ کھیل لے جاتے ہیں اور جیو ان کے پھندے میں پھشکے جو واسطوی قدیش سے اسے بھٹک جاتا ہے پرنٹو ستھ سنگ ایک ایسی واسطو ہے جو جیو کو ان پھندوں سے ان بھرموں سے نکالنے کے طریقے بتاتے ہیں نام جپنے کا طریقہ اب بھیاس کر کے یہ جیو دونوں کام کر جاتا ہے بھرائیوں سے بھی بچ جاتا ہے سن مارک پر بھی چالتا ہے تھوڑی دیر پہلے اس سے پہلے بانی گائی تھی کبھی تھے نام تو مہاراجیوں سے لے لیے تھے بیوانی کا رینے والا رازپوط گھر میں پیدا ہوا تھا بدری شنگ تاں وار کتنی اچھی بات میں کمرے میں ہی تھا تو آواز سنائی دیں نر تیرا چولا رتنا مولا ورثا کھوے متنا اگر یہ سمجھ لینا ہم چاہتے ہیں تو سب کچھ ایک ہی لائن میں کہہ دیا گیا سب سنتوں نے مہاپرسوں نے دھرما چاریوں نے ہمارے گرنٹوں نے آدھی دھرم نے سب میں اس بات کو مکھے کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان کا چولا بڑی مشکل سے ملتا ہے بڑی مشکل بھی کب چوراسی لاکھ میں یہ جیو گھوم لیتا ہے جب ملتا ہے چوراسی لاکھ ہی عونیاں ہیں یہ جیو بھٹکتا 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 کوئے اپنے پچھلے صبح کرموں کے کارن پچھلے جنووں میں کوئی نیک کرم کیے ہوں گے اس کے کارن اس کو انسان کا چولا ملتا ہے اسی کا ذکر اس بات میں کیا گیا ہے کہ نر ترہ چولا رتا نہ مولا دنیا داری کی چیزوں میں رتن ہیرے جوارات کو ہم بہمول لے مانتے ہیں تو انسان کی جیو کی منوشی جیون کی تلنا ان رتنوں سے کر کے یہ سمجھایا گیا ہے انسان کو کہ تجھے انسان کا چولا بڑا مشکل سے ملے ہے اور یہ کیسا ہے کہ ان ہیرے جوارات موتیوں سے لالوں سے ان سے اس کا بہت زیادہ ملے کیوں ہے کہ وہ چیزیں پھنا ہونے والی ہیں دنیا داری کی چیزیں ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہمارے کوئی کام نہیں آتا اور بھی زیادہ دھیان سے گور سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں تو ہمارا سریر بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے سچنگوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ گیان ماتا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ چلنے والی ہے اس کو ان بھولے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نیک کرم کیے ہوئے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچو جو نیک کرم نہیں کرتے برے یا پاپ کرم کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ جاتے ہیں کرموں کا فیصلہ ہوتا ہے جو جیسا کرم کرتا ہے ویسا اس کو نتیجہ ملے گا اچھا کرم کرنے والوں کو اچھے ملیں گے برا کرم کرنے والوں کو برا ملیں گے اچھے کرم کرنے والوں کو تو انعام ہر جگہ ملتا ہے دنیا داری میں بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو اس کو لوگ ہر پرکار سے انعام دیتے ہیں ان کی پرسنسہ کرتے ہیں ان کی مہمہ گاتے ہیں اور جو برے کرم کرتے ہیں ان کی مہمہ دوسری طرف سے گائی جاتی ہے ان کے بارے میں لوگوں کے بیچار اچھے نہیں ہوتے جہاں کوئی بھی دیکھتا ہے وہ ان کو برے کھیالات سے دیکھتا ہے ان کے لئے کوئی دعا کوئی دیا کوئی ان کے رحم نہیں ہوتا اور ایسے جیوہوں کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لئے نرک ہیں ان کو نرک بھوگنے پڑتے ہیں ان کا فیصلہ بھی دھرم راج کے یہاں نہیں ہم تو کہنے میں کہہ دیتے ہیں کہ دھرم راج فیصلہ کرے گا نہیں ان کا یمراج فیصلہ کرتا ہے ان جیووں کو لینے کے لیے دھرم دوت نہیں آتے یم دوت لینے کے لیے آتے ہیں جو نیک کرم کرنے والے ہیں ان کا فیصلہ یمراض نہیں دھرم راض کرتا ہے نیک کام جو کرتے ہیں ان کا الگ حساب ہے ان کے لیے دھرم راض اور ان کو دھرم دوت لینے کے لیے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو پیار سے عجت سے سمان سے ان جیووں کو لے جائے آجاتا ہے ان سے ان کے کرموں کا حساب پوچھا جاتا ہے جس نے جیسے کرم کیے ہیں ان کے درجے ہیں لیکن ان کرموں کے انسار ان کو نیک کام کیے ہیں دان پن کیا ہے کوئی پروپکار کے کام کیے ہیں کسی کی شائطہ مدد کی ہے تو ان کو اچھا چولہ ملتا ہے اس جنم میں بھی آپ دیکھتے ہوگئے ہیں کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جنم سے ہی امیر ہیں کوئی دکھ نہیں کسی پرکار کا بھی پوری زندگی ان کی سکھ سے بیٹھتی ہے نوکر چاکر کام کرتے ہیں کھانے پینے کی کمی نہیں اٹھنے پیرنے کی کمی نہیں جمین پر پاہ رکھنے کی ضرورت نہیں انہوں نے کیا کرم کیا اب تو کوئی کیا نہیں پچھلے جنموں کے اچھے کرم کیونکہ انسان کا جو شریر ہمیں اب ملا ہے یہ ہمارے پراربد کرم کے قارن ہے پورو زنم میں جو ایسے کرم کیے تھے اس سے ملا ہے کسی انسان سے کسی دوسرے سے ہمارے سنبند جڑے ہیں وہ سنبند بھی ابھی نہیں ہیں وہ بھی پرانے ہیں وہ بھی پچھلے جنموں میں ہمارا کوئی نہ کوئی کسی سے لیندین کوئی حساب کوئی پیار یا جیسا بھی اس کے ساتھ رہا ہے اسی انسار یہاں آنے کے بعد بھی ہمارے سنبند جڑے ہیں جو کرز ہم وہاں پورا نہیں کر سکے یہاں اس روپ میں پورا کرتے ہیں کوئی دھی بن کے کرتی ہے کوئی بیٹا بن کے کرتا ہے کوئی جمائی بن کے کرتا ہے کوئی پسو بن کے کرتا ہے کوئی بھائی بن کے کرتا ہے اپنا پنا حساب چکتا کرتے ہیں لیکن اس حساب کے چکتا کرنے میں اس لیندین کے کاروبار میں یہ جیو واسط وقتہ سے بہت دور چلا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ سوچتا ہے کہ جیون کا مطلب اور عرص یہی ہے کہ ہم جیسے جیتے ہیں یہ سنسار ہے چلتا رہتا ہے یہاں تھی یہ بس جو جیسا ہمیں ملا ہے وہ ہمارے لیے ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے جو چیزیں ہماری ہیں وہ ہم ہی اس کا پریوک کرتے لیکن آگے کا یہ ویچار نہیں کرتے کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے جیو کے بارے میں پرواہ نہیں ہے شریر کے بارے میں سوچتے ہیں سکھ سویدہ آرام شریر کو دیتے ہیں روح کا کوئی مطلب نہیں روح کیسی بھی دکھی کیوں نہ ہو کوئی جیسا کرم کرتے ہو روح تمہارے من اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کام ہے یہ پاپ کرم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں مانگتے پرنتو دوسری طرف جو گندی روحے ہیں جو پاپ کرم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کے بھی الگ الگ درجے ہیں کم گندے کام کیے ان کو کم سزا ملتی ہے زیادہ کیے ان کو اور زیادہ اور بڑی سزا ملتی ہے اسی لئے اس دنیا میں آتے ہیں کوئی کوڈی کوئی کنگلہ کوئی بکھاری کوئی کیسا کوئی کسی روپ میں آتا ہے چولہ انسان کا ضرور مل گیا لیکن بھوگتا نہ رکی ہے اچھے کرم کرنے والا رازہ بابو شیٹ ساوکا کے روپ میں آتا ہے ہر پرکار سے سکھ سویدہ بھوگتا ہے لیکن آگے کے لئے کچھ نہیں کرتا تو وہ بھی اس چولے کو بیکار کرتا ہے کھو دیتا ہے پرنتو ان دونوں اوہصہوں میں عوضی ہے دونوں کی برے کرم کیے ان کی بھی سزا کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر وہ مرت لوک میں بھیج دیے جائیں گے پھر بھی وہ جیو آئیں گے یہیں چوراسی میں یونی کیا ملے یہ تو پتہ نہیں کیونکہ ان کو یونی تو ان کے پور جنم سے ہی ملے گی اچھے کرم کرنے والے ہیں ان کے بھی الگ الگ جتنے ان کا وہ عوضی پوری ہو جائے گی جو انہوں نے جتنا اچھا کام کیا تھا جتنا ان کو انام ملا ہے یا جتنا ان کو سکھ بھوگنے کا ون ٹائم ملا ہے اس کے بعد میں پھر بھیج دیے جائے گی لیکن سنتوں کا جیو جس کو سنتوں نے نام کی دکشہ دی ہے امر بوٹی کہتے ہیں اس کو امر تو پرابت کر دیتے ہیں نہ سورک سے ان کو لینا دینا نہ نرکوں کے دکھوں کی ان کی چنتہ ہوتی ہے نام وہ وسطو ہے جو اس جیو کو نہ دھرم راز نہ یم راز نہ سورک نرک لوگ کوئی مطلب نہیں ہے ان سب سے اوپر جو سبد کا بھنڈار ہے جو مالک کل کا ستھان ہے اس میں جا کے بلین ہو جاتا ہے جہاں سے روح آئی تھی اور پھر دوبارہ سے یہاں اس انسار میں اس کا نہیں آنا ہوتا اسی لئے سنتوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی کام کرتے جاتے ہو اس کے بارے میں کام کرنے کے بعد میں یہ بھلا کرتے ہو یا جو بھی آپ دانپن کرتے ہو کبھی یہ پیکشہ نہ کرو اس بدلے میں آپ کو کچھ ملے نشکام بھگتی اس کا نام ہے نشکام بھگتی کرتے جاؤ اس کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچو رادہ سومیمت کی بانی پڑھ کے دیکھو کیا کہی ہے وہ کہتے ہیں مکتی کی نہیں چاہ آمن میں بھگتی پیاری لگ بھگتوں کو بھگتی پیاری لگنی چاہیے مکتی کی بھی چاہ نہیں رکھنی چاہیے مکتی مکتی کے گیت گائے جاتے ہیں کہ مکتی ملے گی مکتی ملے گی مکتی مل جاتی ہے مکتی تو روح کو سب کو ہی ملتی ہے شریر سے تو مکتی سب کو ملے گی روح چلی جائے گی یہ تو پانچ چٹو کا پتلا ہے مکتی ملے گی لیکن آگے جا کے اس کی کیا جگتی بھیڑے گی یہ نہیں پتا لیکن جو سنتوں کی جیو ہیں ان کو مکتی کی ضرورت نہیں اسی لئے سنتوں نے سیدھا اور سچا مارک پریم کا سیوہ کا پروکار کا بھگتی کا مارک بتایا اور اس میں مکھے کر کے سنت مت نے پریم کو سب سے آگے مانگیا سب سے اونچے کہا کہ اپنے اندر پریم پیدا کرو جہاں پریم ہے وہاں بھگتی ہے وہاں سیوہ ہے وہاں سردہ ہے وہاں وشواس ہے جہاں پریم نہیں ہے وہاں بھگتی نہیں ہے سوامی جی محراج کی بانی دیکھو سار بچن میں کہتے ہیں پریمی سنو پریم کی بات سیوہ کرو پریم سے گرو کی اور درسن پر بل بل جات بچن پیارے گرو کے ایسے جیسے ماتہ سو توتری بات اوٹھت بیٹھت سووز جاگت کھیلت فرت بسر نہیں جات ایسی لگن گرو سنگزا کی وہ گرمک پر مارت پاک جب لگ ایسی لگن نہیں ہے تب لگ ہرسی جانو جان کہ ایسا پریم کرو گرو سے کہتا ہے اس میں گایا گیا تھا دوسرا سبد قبی صاحب نے کہی تھی کہ ستسن کی سار کوئی کوئی جانے کوئی کوئی جاننے کا مطلب وہ پریم کا ناتہ جوڑنا نہیں جانتے ہیں وہ پریم گرو سے کرو نام سے کرو بھگتی سے کرو کرنی تب کر پاؤ گے جب پریم کرو گے اور اس میں پریم کے ساتھ سیوا جڑی ہوئی ہے جو سیوا نہیں کرتا وہ پریم نہیں کر سکتا جو سیوا نہیں کرتا وہ بھگتی نہیں کر سکتا بھگتی وہی آدمی کر سکتا ہے جو سیوا کرتا ہے سیوا کرتا ہے وہ آدمی پریم کرے گا ضرور بنا پریم کی سیوہ ہوتی نہیں ہے سیوہ ہمیشہ نشکام ہوتی ہے اور سیوہ کے بدلے میں اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ سیوہ نہیں ہے وہ تو ایک نوکری ہے لیندین کا کاروبار ہے ویوار ہے نہیں سیوہ کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا لیکن سیوہ کرتے کرتے اگر اس سیوہ کے روپ کو ہم نہیں سمجھے اور اس میں کوئی گلتی کر بیٹھے تو اس میں بھی سزا ملتی ہے کیونکہ کرم ہمیشہ ہی صد ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہیں سیوہ کا کام کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ من میں اچھا نہ پیدا ہو کہ اس سے مان ملے عجت ملے سمان ملے نہیں سیوہ کرتے ہوئے بھی ہمیں اس میں اتنی بھاونہ ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس میں گلت نہ ہو جائے کوئی پکسپات نہ ہو جائے کوئی ہمارے مکھ سے گلت بچن نہ نکل جائے اگر ایسی کوئی بھی وہاں تین طرح کے کہہ رہے ہیں من وچن اور کرم سے سنتوں نے کہا من سا وچا کرمنا دکھ کاہو مت دے اگر تم من سے وچن سے اور کرم سے کسی کو دکھ دیتے ہو بچ نہیں پاؤ گے یہ نیم ہے اٹل نیم ہے پربو کی کتاب میں اس کے لکھیا ہوا ہے کہ جو جیسا کرم کرے گا کرم کرنے کی آزادی دی گئی ہے کرتے جاؤ کوئی منع نہیں کرے گا لیکن کرم کرتے کرتے جب کرم کی سزا بھوگنے کا ٹائم آئے گا کرم پھل جب آپ کو ملے گا تو پھر سوچو گے کہ جو ہوگا وہ بھوگنا ہی بھوگنا پڑے گا کیسے ایک بار کی بات ہے دس میں اس گروہ گوبین سنگ جی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے سنگت بیٹھی ہوئی تھی اور اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ریچوالہ آ جاتا ہے وہاں پر اور گروہ صاحب کو چھوالہ ڈھڑاتا تھا اس کا نام تھا سیوک کا کیرتیا کیرتیا چھوالہ ڈھڑا رہے تھے گروہ گوبین سنگ جی کو سنگت بیٹھے ہوئی تھی ایک مداری یا ریچ وڑا ریچ کو لے کے اوپستی تباہ گروہ مہراج کو بندگی کی گروہ مہراج نے پوچھا ہاں بھئی کیا بات ہے ہاں سے دیکھ کے کہنے لگے جی کھیل دکھانا چاہتا ہوں بھولت دکھاؤ اب سنگت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی سوچ الگ سے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کیا بندر کا کھیل کیا ریچ کا کھیل کیا مداری کا کھیل یہ سچنگ کے لائق چیز نہیں ہے ایسے چیزوں میں جو آدمی کچھ نہ کچھ نہ کارتے رہتے ہیں سمجھو اس کے وچار سچنگ کے نہیں ہیں وہ گروہ گھر کا نہیں ہے گروہ گھر کا تو گروہ کی موج سمجھو کہ گروہ نے کیا پتا اس میں کیا موج بکسی ہے اس میں کیا کہانی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اس کو دیکھو گے تو بعد میں پرینام بتا دے گا کہ ہاں یہ بات کچھ سے الگ ہی ہے یا اس کا بھی کوئی مہتو ہے مداری کھیل دکھانا شروع کیا اس نے اس نے رینچ کو نچانا شروع کر دیا ایسے ایسے کرتب اس نے رینچ سے کرواتا ہے سنگت ہستی ہے دیکھ دیکھ کے کیوں وہ ہماری بھاشا نہیں سمجھتا جیو ہے لیکن اس نے اس کو ایسا سکھا رکھا ہے کہ وہ جو جو کہتا ہے رینچ ویسے ویسے کرتا جاتا ہے تو اس کے کرتبوں کو دیکھ کے سارے بڑا آنند اٹھاتے ہیں تو گروہ صاحب بھی اس کو دیکھ کے مسکاتے ہیں مسکراتے ہوئے ایک ہے کہ جور جور سے ہستا ہے بڑا جور سے گروہ مراج نے دیکھا تو وہ کون تھا وہ کرتیا تھا جو چونٹ بڑاتا تھا کہنے لے گیا بھائی کرتیا ہے تو اتنا جور جور سے کیا ہستا ہے بولا جی میں اکیلا تو نہیں ہس رہا آپ بھی ہس رہے ہو بولا کہ میں بولا کہ اس کے کھیل دیکھ کے ہس رہا ہوں جی میں تو بولا کہ آپ بھی تو ہس رہے ہو بولا کہ میں یہ دیکھ کے نہیں ہس رہا بھائی میں قدرت کے کھیل کو دیکھ کے ہس رہا ہوں کہ مالک کا کیا کھیل ہے دیکھو اب سی وقت تھا تو چھبود دی ہے نہیں سمجھتے ہم مایہ کے لیاک میں لپتے ہوئے ہیں کار نے اپنا جاڑ پھیلا رکھا ہے رائے دن جو کرم کرتے ہیں ان میں ہماری ایچہ آشہ ترشنا ممتہ مو اور جتنی بھی ہماری کامنائیں ہیں وہ سب جڑی ہوئی ہیں ان کے کار جو اصلیت ہے وہ تو دبی ہوئی ہے اس راستے پر جائی نہیں سکتے سوچ ہی نہیں سکتے نام کہا آئے گا نام تو دبا دیا ہم نے نام سب سے نیچے ہے اس کے اوپر تو سنساری چیزوں کی چاہوں کی تہہ لگی ہوئی ہے نام نہیں نہیں کرتا گروہ سے نام ضرور لے لیا ہم نے لیکن نام کے ساتھ نیائے نہیں کرتے ہیں گروہ کی دی ہوئی وستو کو کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا کتنی قیمتی چیز ہے ارے پارس پتھر کو لے کے کوئی اس کو وہ ایسے ہی پھینک دے گا کیا پارس پتھر کو لینے کے بعد تو لوہ کا سننا بڑا بڑا کے گھر بھر لے گا مالو مال ہو جائے گا نام وہ دولت ہے جو پارس ہے جس کو جون جون جبتے جاؤ گے اپنی زندگی میں اس سے جتنا بھی کمانا چاہو تم ان نام روپی دولت کے بندار بڑھ لے گے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور وہی تمہارے جیون کو بندانے والے ہوں گے وہی سوراسی سے نکالنے والے ہوں گے اسی میں تمہارا چولہ رتنا مولا کہلاتا ہے یہ تبھی سارتھک ہوگا تو کہاں سے ہمیں سمجھ آئیں گی گروہ مہراج کی باتوں کو لیکن اسی لئے ستھنگ کا کہا کہ ستھنگ میں اگر تو نت آتا رہے گا تو شاید تجھے کچھ خبر مل جائے گی کچھ سمجھ پڑ جائے گی تیری دماغ میں کبھی نہ کبھی وہ دبی ہوئی سکتی اوبرے گی کبھی نہ کبھی تیرے اوپر چوٹ پڑے گی تو تو اس کو نکال کے دیکھے گا کہ یہ بس تو میرے پاس بھی تھے لیکن میں نے لٹا دی کافی لوگ آتے ہیں میرے پاس بھی آتے ہیں بولا جی نام لیا تھا بڑے مہراج جو سے میں بولا نام لیا ہو چاہے سوامی جی مہراج سے نام لیا ہو حضور مہراج سے نام لے لو بابا چرنہ سنگھ سے کسی سے لے لو نام تو انام ہے دے پلتتی ہے نام نہیں پلتتا نام وہی ہے کبھیر صاحب کہتا ہے نام انام رہت نتی دوزہ تتون ہوئی نام کون سا بدل گیا نام تو وہی ہے نام کو تم جانتے نہیں اس لئے یہ بہانے لگاتے ہو نام انتارہ چند سے لیا تھا پچاس سال ہوگے کیا کیا نام کا نام کو دبا دیا تو انہیں مٹی میں کرڑی میں ڈال دیا اس کو کسرے کی ٹوکری میں پھینک دیا نام کو نام ایسی چیز تھی کیا ضرور تھی نام لینے کی نام اگر لیتے تو اسے کچھ کر کے دکھاتے پھر پتہ لگتا کہ نام لیا تھا کیا لیا نام گروہ کا نام بدنام کرتے ہو دھرم کا نام بدنام کرتے ہو کھوٹے مندے کرم کر کے اپنے جیون کو برباد کرتے ہو کہاں نام تمہارے پر لے تانہ ہے یہ سب پر ہے کرنی نہیں کرو گے ایسے تھپیڑ لگتی رہیں گی نام کو لے کے نام کو بھولے ہوئے ہو نہیں جھپتے ہو باتوں میں کتابوں میں ترک بھی ترک میں سوچ بچار میں نام نہیں ہے وعد بھی وعد میں نام نہیں ہے نام نے پوزہ پیکھی میں رام داس نے رام کو پایا سہجی دیکھا دیکھی پوزہ پیکھی میں رام نہیں ہے پستک کتابوں میں نام نہیں ہے تیرتھوں یہ گومی نام نہیں ہے کیونکہ ان میں پریم نہیں ہے پریم کس کے پاس پریم گروہ کے پاس ہے جہاں پریم ہے وہاں نام ہے جہاں پریم ہے وہاں سیوہ ہے چلو بات دوسری طرف نہ جائے میں اسی بات کے اور لے کے جاتا ہوں تو بھائی کرتیا کہنے لگا جی سب ہس رہے میں بھی اس لیے آپ جور سے بولیا گروہ مراج آپ بھی تو ہس رہے ہو بولیا میں اس لیے نہیں ہس رہا کہ رینج کے کرتبوں کو دیکھ کے نہیں میں اس مالک کے کرتبوں کو دیکھ کے ہستا ہوں بولیا جی ایسی کیا کہا بتاؤں تجھے دکھ ہوگا نہیں بولیا جی کیوں مجھے دکھ کیوں ہوگا بولیا جو رینج یہ ناصرہ ہے یہ تیرا باپ ہے اب کرتیا اس کو دیکھ کے ہو سوڑ گئے ساں ورہات سے چھوٹ گیا گروہ کے پاس کھڑا کھڑا پیلا رنگ پڑ گیا کہنے لگے میرا باپ سو بارام نام تھا میرا باپ سو بارام ہے یہ گروہ مراج بولیا ہاں بولیا ساری جندگی جس نے سیوہ کی آسرم کی آپ لوگوں کی ایسے ایسے مہاپرسوں کی سیوہ کی دربار کی سیوہ کی ستسنگیوں کی سیوہ کی کبھی رات دن اس نے گڑا نہیں کبھی اس نے بوجن کا آنہ نہیں اٹھایا کبھی دھنگ سے وہ سویا نہیں انہیں سنگت کو گروہ کو سب کچھ مانا اور پوری جندگی سیوہ میں لگائی اس کو رینچ کا چولہ ملا بولیا سیوہ کرتے ہوئے بھی جو آدمی گلتی کرتا ہے چوک ہو جاتی ہے اس کو بھی سزا تو ملتی ہے اب آپ باننے لگا دیتے ہو ناں نام مل گیا گروہ آپ سمالے گا گروہ کیسے سمالے گا کھوٹے کرم چھوڑے نہیں گروہ کیسے سمالے گا گروہ تو کہتا ہے کہ کھوٹے کرم نہ کرو سمالوں گا میں پوری ذمہ واری ہے میری جس نے گروہ کی بات مانی ان کو گرمک کہا گیا انہوں نے من کی باتوں کو نہیں ماننا من تو آپ کا ایک منٹے میں کچھ کہتا ہے ایک منٹے میں کچھ کہتا ہے من کہتا ہے وہ کرتے ہو گروہ کے کبھی سنمکھ جا کے کہتے ہو کہ گروہ مراج آپ نے صحیح کہا گروہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی تان کی بات کہ دیتا ہے کوئی تانہ مارتا ہے کوئی تمہیں صدارنے کی کلیان کی بات کہتا ہے تم آسنام اور سچن کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تم نام اور بھکتی کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے کیونکہ اس کو برداست ہی نہیں کرتے تم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ میرے کلیان کی بھلائی کی بات کہے لیکن گروہ جو کرتا ہے وہ شش کے ہمیشہ کلیان اور بھلائی سوستا ہے کہ اس کی بھلائی قسمیں ہم نہیں سمجھتے تو کرنے لگے جی اگر ایسا ہے تو ہم سیوا سے کیا فائدہ اٹھائیں گے بھلائی بھاک سن لے بھلائی ایسا کیا کیا تھا اس نے نولا کے دربار میں رہ کے تجھے پتا یہ کہ سنگت کے لیے جب اس کو حکم ہوتا تھا تو وہ پرساد بھوگتو آتا تھا پرساد باتتا تھا سنگت کو اور ایک دن جب وہ پرساد بات رہا تھا اسی ٹائم ہمارا ایک بھگت آیا جمیدار آدمی تھا وہ اپنی فصل نکالی تھی اس کو لے کے بازار جا رہا تھا گاڑی کو چھوڑ کے اور دیکھا دربار میں سنگت بیٹھی ہوئی ہے دربار میں جب آیا اس نے سوچا پرساد وطری تو رہا ہے میں بھی جا کے پرساد لوں اور وہ پرساد لینے کے لیے آیا تو اس نے دھمکا دیا تیرے باپ نے اس کو کہہ دیا کہ لائن میں آؤ جب ملے گا پرساد ایسے نہیں لیکن اس کی گاڑی چھوڑ کے آیا تھا وہ گاڑی جا رہی تھی بیل اس کو لیے جا رہے تھے اس کو چنتہ یہ تھی کبھی دوسری راستے نہ نکڑ جائیں دیر لگی تو اب سنگت میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا پھر اٹھ کے اس نے سوچا ہے میں آگے جا کے لیے لوں بلے آرے کیوں تم بار بار ایسا کرتا ہے بلے رینچ کی طرح سے دکھ اچھل کود کرتا ہے تو اب گروہ شیوک تھا وہ بھی بیچارہ سوچا لیکن کھڑا ہو کے جب دیکھا تو ایک دانہ اس کو پرساد کا نیچے گرہ ہوا مل گیا اسی کو لے کے اور انہیں گروہ نانک صاحب کو متھا ٹیک کے من میں اور اس تھوڑے سے پرساد کے ٹکڑے کو اپنے موں میں رکھے کرنے لگیا مجھے تو پرساد مل گیا اب مجھے رینچ کرنے والا تو ہی رینچ ہوگا میں کیوں انسہل کود کرتا ہوں اس کے دل سے یہ بات نے گروہ ماراج نے بھی اس کو دیکھا تو گروہ ماراج کے بھی یہ باونہ ہوئی کہ اس نے غلط کیا ہے تو ان کو بھی اس چیز سے گروہ گوبین سنگھ جی کرنے لگے وہ بات ترے پتا نے اچھی نہیں کی انہوں نے اس کارن سے اس کو جو حدیث کیوں نہیں ملی دیکھو سیوہ پوری زندگی کی لیکن سیوہ کرتے ہوئے چھوٹی سی بات میں اس نے بگاڑ کر گیا اس لئے کہی ہے کہ جبان کے اندر رس ہونا چاہیے مٹھاس ہونا چاہیے کسی کو برا کیوں بولتے ہیں جس سے اس کو بھی قصد ہوتا ہے اس لئے مہاپرسوں نے سنتوں نے کہا کہ بانی ایسی بولیے اور من کا آپا کھوئے اوروں کو سیتل کرے آپ بھی سیتل ہوئے بانی تو انمول ہے جو کوئی جان ہے بول یہ ترازو تول کر پھر مخبارہ کھول یہ بانی کا کوئی مول تول نہیں سب چیزوں کے مول ہیں لیکن بانی کا کوئی مول نہیں ہے بانی ایسی بولیے سکھ اپجے چاہوں اور اس بانی کے بولنے ہیں چاروں طرف سکھی سکھ ہو جائے بسی کرنے کے منتر ہے تو تجدے بچن کٹھو بسی کرنے دوسرے کو بس میں کرنے کا میجک ورڈ ہے یہ پریم کرنا ایک جادو کا ٹوٹکا ہے تم پریم سے بولو میٹھی بانی بولو اچھا کسی کو بولو کیا کروگے چاروں اور سکھی سکھ پھیلا دو یہ وہ منتر ہے جو تمہارے بنا دے گا اپنے آپ کو اگر گلتی ہوگی اس کو بھی صدار دے گا اس لیے انہیں بھائی کرتیا کو سمجھا تو بھائی کرتیا نے گروہ ماراج کے پیر پکڑے اور پیر پکڑ کے کہنے لگے کہ جی ہم تچھ بودھی ہیں نادان ہیں ہم نہیں سمجھتے اس بات کو آپ بکسن آہ رہو بکسو اب کسی طرح سے میرے پیتا جی کا کلیان کا اسی ٹائم گروہ ماراج نے اس کو پرساد بنا کے دیا پرساد اس نے اس کو کھلایا گارہ کچھ دن کے بعد میں وہ پھر انسان کے چولے میں آئے یہ زیادہ پرانے باتیں نہیں ہیں یہ نا سوچنا عطی شوقتی ہوگی لیکن باتیں کیسی بھی ہو لیکن جس کے اندر اچھی شکشہ بری ہوئی ہے جو ہمارے جیون کو بناتی ہے صدارتی ہے ان باتوں کو گرینڈ کرنے میں کچھ لگتا نہیں ہے ان باتوں کو گرینڈ کرنا چاہیے ہمارے ویچاروں کو ہماری اچھی سوچ کو سکتی ملتی ہے طاقت ملتی ہے جب اندر میں طاقت ملے گی تب ہی ہم اس کام کرنے کے لائق بنیں گے اگر ہماری یہ حمد نہیں ہے ہم حمد کو ہر جائیں گے کہیں گے ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا ان مہا پرسوں کی گیت تو ہم بہت گاتے ہیں کہیں گروہ گوبین سنگھ کا نام لیتے ہیں کہیں نانک صاحب کا لیتے ہیں کبھی کبھیل صاحب کا لیتے ہیں لیکن کیا ان کی باتیں باتیں تو زبان پر سب کو یاد کر کے بولتے ہیں لیکن وہ ہزار گناہ انہوں نے کام کیا تو اس کا ہزار گناہ نہیں تو ایک گناہ تو کام آپ بھی کرنا سیٹھ جاؤ وہ یگ نہیں ہے کام کر کے دکھاؤ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کی اور تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہے جہاں کہیں بھی دیکھو گے گھر پریوار کی چرچہ ہوگی ساماجی کے سامان چیزوں کی ہوگی اپنے شکھ دکھ کے اور گیت کافی گائے جائیں گے لیکن کبھی بھی اس بات کے بارے میں کبھی ہم جکر کرتے ہیں کیا کہ تیرا ستگرو سے پیار کتنا ہے تو بھگتی کتنی کرتا ہے تو سمن کتنا کرتا ہے دھیان میں کتنی دیر بیٹھتا ہے تیرا انوبہو کیا ہوا ہے کیا تجھے آنند یا رس پرابت ہوتا ہے کیا تُنہیں اپنی عادتوں پر کچھ کابو پایا ہے ہم دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے کیا ملے گا ہمیں دوسرے کی چیز کرنے سے ان کے دیکھنے سے ان کی سننے سے ہمیں نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ہمیں آگے اسی چیز نظر آتی کہ جس کو ہم اپنا کے اپنے جیون کو سفل کر سکیں جس میں ہمارا کوئی ہت نہیں ان باتوں میں پڑھ کے کیا لینا ارے ہمارا ہت ہماری بھلائی تو نام میں ہے نام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر گروہ کے سچنگ میں نت پرتی جاؤ گے تو دھیرے دھیرے کر کے جب اس اپدیش کی اور گیان کی چوٹ تمہارے دل پر لگے گی یہ نہیں پتا کس گھڑی میں کونسا گیان اور کب انسان کو سمجھ لگ جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں روزانہ جانے سے ملے کسی کو ایک منٹ میں ہی لگیا کسی کو ساری زندگی بیت کی تو بھی نہیں لگے لیکن بات سردہ میں اور وشواس میں ٹکی ہوتی ہے گروہ کے بچن کی جس نے پرتیت کر لی اس کا کام پورا ہو جاتا ہے جس نے گروہ کے بچن کی پرتیت نہیں کی وشواس نہیں کیا جن نے پریم کا ناتہ نہیں جھوڑا پریم کی بھگتی نہیں ہوتی تین چیز مکھے کر کے رہا سے ہمیں بتائی ہیں پریم پریت اور پرتی پریم کرو پرتیت وشواس کرو اور سردہ تمہاری درد ہونی چاہیے یہ تینوں چیز جس کی ہیں تو اس کا میں کہتا ہوں سادن سیم اور آدمی کا ستسنگ تینوں چیز درستی سے بنیں گے ستسنگ اس عجیب کے لیے سب سے بڑی کراک ہے ستسنگ اس کے زیون کو صدارتا ہے بناتا ہے ستسنگ کرتے کرتے ہی اس کے اندر کے میل دھولتے ہیں من کے بار کے نہیں بار کے تو سنان کر کے دھو گے لیکن من کے میل تو تب دھویں گے جب نام کی ترچہ ہوگی ستسنگ میں جاؤ گے گروہ گیان پر آپ پر ویچار کرو گے چنتن کرو گے اور من میں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے رہو گے وہ دیرے دیرے کر کے من کی جب صفائی ہو جائے گی تب وہاں نام ٹکے گا ملین من میں کبھی بھی نام نہیں ٹھہر سکتا اب نام کی کمائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے چاہے آپ پانچ منٹ کے لیے بھی کیوں نہ بیٹھو ناغہ کبھی نہ جانے ناغہ کا مطلب ہے کبھی بھی یہ سوچ کے کبھی ہم کھانے کی یہ نہیں کرتے لا پروائی نہیں چھوڑتے کھانا کائم پر کھانا کھاتے ہیں سوتے بھی ہیں سارے کام کرتے ہیں اور ان نت نعم کے کاموں میں اگر تھوڑی سی بھی کسی چیز کی کمی رہتی ہے نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنا بابال کھڑا کرتے ہیں لیکن پروہ کے نام میں ہم تو روزانہ اسی چوب کرتے ہیں اس کے لیے کبھی یہ چنتہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیوں نہیں کیا کبھی نہیں سوچتے ہی نہیں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں آج نہیں کل کل ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کہ اس میں سیدھے روپ میں ہمیں کوئی آنند نہیں ملتا اس کا آنند ملنے میں بڑا ٹائم بھی بہت لگے گا لیکن سہج سہج ملے گا آج نہیں ملتا آج کا کیا ہے پرینام کل کو ملے گا ہم پرینام آج کا آج چاہتے ہیں آج کا آج نہیں بھگتی وہ چیز ہے جو انسان کے جیون کو سمار دیتی ہے جب اس کو گیان پرگٹ ہو جاتا ہے اس کا اگیان جب چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ اس نے جیون سفل ہو گیا نہیں تو کیوں کہا کہ بھرم میں سوے متنا آج گیان میں سوے متنا سونے کا مطلب ہے جو بھرم کی نیند ہے اس سے اٹھ جاؤ ہمیں بھرم کیا ہے اس سنسار کو ہم نے ست مان لیا یہ بھرم ہے ہم اسے جیون کو سکھ کا جیون مانتے ہیں کہ ہمیں ملا ہے یہ آنند بھوگنے کے لئے ملا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیوں ملا کس لئے ملا تھا یہ بار بار نہیں ملنے وڑا گیت تو سب نے کہا ہے اس کے کہ وہی یہ سوہمی جی محراج نے بہت اچھا اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تن تم نے در لپ پایا کوٹی جنم جب بھٹکا کھایا یا کو اب ورثا مت کھو چھن چھن چھتو بھکتی کماؤ بھکتی کرو تو گرو کی کرنا مارک سبد گرو سے لینا سبد مارکی گرو نہ ہوئے تو جھوٹھی گروائی لے وے سبد مارکی گرو ہونا چاہیے یہ پاکھنڈی گرووں کے فس جاؤ کہ تو بھی تمہاری ناو جوہر سمدر میں ڈوب جائے گی کیوں ڈوب جائے گی کہ دے کا گرو دے کا چیلا دونوں نرک میں ٹھیلن ٹھیلا نہ گرو کو کچھ گیان نہیں ہے نہ ششے کو کوئی پہچان نہیں ہے گرو بھی دھوڑ میں ایسے ہی دھوڑ اڑاتا ہے اور اس کو اگیان میں جیوں کو بہا دیتا ہے جیو بیچارے پیچھے لگے اپنے جیون کو برباد کر جاتے ہیں نہ وہ گرو کو پہچان پائے نہ نام کو جان پائے اور اسی لئے ان کا جیون بھٹھا چلے گیا چاہے ان کا کسور نہیں تھا لیکن افسر تو ہاتھ سے نکڑ گیا پھر کیا پتہ کب موقع لگے گا کب اس کو انسان کا چولہ ملے گا گرو ملے یا نہ ملے سچنگ ملے یا نہ ملے یہ تو بڑے بھاگ کی بات ہے جن جیووں کے بڑے اونچے بھاگ ہوتے ہیں ان کو گرو ملنا سچنگ ملنا نام ملنا کہیں بھاگ سے بات بڑتی ہے بہت زنبوں کے صبح کرنے سے وہ ملتے ہیں اس لئے جو ٹائم ملے ہے اس کو ورثہ نہیں کھونا چاہیے یہ بھرم کی نینچے جب ہم جاگ جائیں گے گرو ہیلا دیتا ہے جگاتا ہے سب کو لیکن ہم اس چیزوں کو ہمارا اس ور دھیان نہیں ہے ہماری روچی نہیں ہے جب کسی چیز میں روچی ہو جاتی ہے تو وہ کان لگا کے سنتا ہے دھیان سے سوچتا بھی ہے گوھر کرتا ہے کہ اس میں ہت کس کا ہے تو اس چیز کا اس وستو کے مہتب کو جانتا ہے جب تک اس کے مہتب کو نہیں سمجھے گا وہ تو اس کی روچی نہیں ہے اس میں بینا روچی کے چاہے وہ کتنی بھی اچھی چیز کیوں نہ ہو جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کے اور سے کچھ بھی ہو کچھ نہ ہو لیکن انسان کا چولہ بڑا اتم ہے اس کے لئے کہا کہ وہ تم پیار کاناتا کیسا جوڑو جیسے دیپک پر پتنگا پرواہ نہیں کرتا اوز اپربو کے نام میں جب اپنے شریر کو تم نے جوڑ دیا دیپک پر پتنگا کیا کرتا ہے اس کا پریم ہے دیپک سے وہ پتنگا آتا ہے چکر کاٹتا ہے اس کا شریر جل کے وہیں بسم ہو جاتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑتا اس کا دیکھنے کا آسک ہے وہ اس کا ایسا پریمی ہے اسی پر وار پھیر کر کے اپنے پرانہ تیاغ دیتا ہے پھولوں پر بھورا سگن دی آتی ہے بھورے کو اس پھول کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے پھول پر بیٹھ کے مست ہو جاتا ہے پرواہ نہیں کرتا اس کے آند میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں بیٹھا ہے کیا ہے اس آند میں ہی مست ہے لیکن شام ہو جاتی ہے پھول بند ہو جاتا ہے اس کے پرانہ چلے جاتے ہیں پرواہ نہیں ہے پریم کا ناتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اپنے پرانہ گوا دیئے لیکن پرواہ نہیں کی پھول بند ہو گیا پرانہ گئے اس کے پھولوں پر بھورا پاگل سا ہو رہا ہے پاگل سا ہو گیا پاگل اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی دھیان نہیں جو اس کے دماغ میں بات ہے وہی ہے بس ایک یہ پریم بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا پریم کا ناتہ جوڑ جاتا ہے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا دوسری چیز دکھائی نہیں دیتی صرف پریم دکھائی دیتا ایسا ہوا لیلہ مزنو کے ٹائم میں کہتے ہیں ایک بار مزنو کے پیدازی نے چھوٹ کر دی لیلہ نے شکایت کی کہ مزنو کو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی وہ میرا عاشق ہے اس کو بھوک پیاس بھی لگتی ہے لیکن اس کے باس کچھ نہیں کماتا کھاتا کچھ نہیں ہے کیا کریں اس کے باپ نے کہتی جتنے بھی دکندار تھے کہ اگر مزنو کوئی بھی سامان لیں ہوگے جو بھی جا کے دے کہ مزنو دے سامان سب ایسے ہی لے لے کے کھانے لگے دکنداروں نے جا کے سکایت کیا کہنے لگے یہ تو بتاؤ مزنو ایک ہے کہ ہزاروں ہیں وہ بھولے مزنو تو ایک ہی ہے لیلہ سے پوچھا کتنے مزنو ہیں بھولے جی ایک ہی ہے مزنو تو ہزار تھوڑے ہیں ایک ہی پیار کرتا ہے میرے سے میں اسی سے پیار کرتی ہوں بھولے یہاں تو دیکھو جا کے پورے بزار میں جو ہے دکندار سب شکایت کرتے ہیں وہاں تو ہزاروں ہیں نولیا نہیں تو نولیا اصلی مزنو کی پہچان کیا ہوگی کہ اصلی مزنو کی پہچان یہ ہوگی کہ جا کے یہ کہہ دے ہو کہ لیلہ نے تجھے بلایا ہے اور وہ بہت بیمار ہے دونڈی پٹوا دے اس حیر میں اور جب تک اس کو اگر کڑیزہ کٹ کے مزنو نہیں دے گا تب تک وہ جندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گی تو وہاں سے چلے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ بھئی مزنو کونسا ہے مزنو آؤ لیلہ کو ضرورت ہے اس کے دل کی ضرورت ہے وہ جب تک اس کو نہیں ملے گا سوری سے کٹ کے اس کا دل نکاریں گے اور اس کو لیلہ کو دیں گے جب وہ جندہ ہوگی نہیں تو مر جائے گی سب اپنے اپنے مزنو جا گھروں میں گھوشکے جا کے اصلی مزنو تھا وہ مستی میں آتا ہے بھولے اس میں جب لیلہ کا نام سنا بھولے کون ہے کیا بات ہے بھولے کہ مزنو کون ہے بھولے کہ میں ہوں مزنو بھولے کیا بات ہے لیلہ کو کیا بات ہے بھولے کہ لیلہ نے آپ کا کارز ہے مگر نہیں تو مر جائے گی نہیں بھولے اچھا نکالو پھٹا پھٹ نکالو نہیں لیلہ میں نکال دیتا ہوں دیر مت کرو اگر دیر کر دی تو لیلہ مز جائے پیار کا کوئی دوسرا ادھار نہیں ہے پریمی اپنے پیران کی پرواہ نہیں کرتا ہے پریم میں پریم میں نے اچھا اور کر دیتا ہے وہ پیرانوں کی پرواہ نہ کیے بینا اپنے پیار کو اسی میں لگا دیتا ہے پورا اسی پرکار سے وہ پھولوں پر بھورا ہے چاند پر چکوری تیسری بات جو اس میں بتائی گئی پریمی کی ہم پریمی نام کہلاتے ہیں بھنگت نام کہلاتے ہیں گرمو کہلاتے ہیں شیوہ کہلاتے ہیں شش ہم کو آتے ہیں شش نام سیکھنے والے کا ہے شیوہ نام شیوہ کرنے والے کا ہے پریمی نام پریم کرنے والے کا ہے ہم کن سے روپ میں ہیں نہ ہم پریمی نہ شیوہ نہ شیش کن سے چیز ہے ہم میں ہمارے سے پوچھو تو گروہ کی برائی کرتے ملیں گے گروہ سے لینا کیا چاہتے ہو گروہ پر تمہاری شدہ نہیں ہے وشواس نہیں ہے یہ پریم نہیں ہے پریم او گٹ پریم ہے پینجر ہو جاتا ہے شریر کا بابا فرید نے کیا کہی پربو کے پریم میں کہنے لگا خدا کیسے ملے گا بولیا کہ سکوے کے اندر الٹا لٹک جا پیر باندھ کے کوئے میں الٹا لٹک جا تجھے خدا مل جائے گا پریمی مان لیتے ہیں بات کیونکہ ان کو صرف وہی دکھائی دیتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے کاغ اس کے ٹھونگے مار مار کے پیروں کو کھاتے ہیں جب کاغوں سے بول کے کہتا ہے بابا فرید تم کاغا چنچن کھالیوں میرے ہڈا پر کاما سا دونے ترمتنا پھوڑی او منحری ملن کی آشا جن کری تپشا گھو رہے جو ہویا آسر ہے ہر کے لاغی کا مار گھو رہے لگی چوٹ کڑے جے کر کے کوئے بیچ فرید نے ایک مٹھی بولی بھاشا یہ مٹھی بھاشا بولی فرید نے کوئے کاغوں سے کہتا ہے کہ کاغو میرے بل سارے شریر کے ماس کو نوچ نوچ کے خوا جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے میری آنکھ نہ پھوڑ دینا مجھے پربو کے درسن کرنے کی آس لگی ہوئی ہے وہ درسن میں کروں گا میری آنکھ سوڑ کے پورے شریر کو خوا جاؤ یہ پریم جکر چکور کا تھا چکور چاند کی آسیق ہوتی ہے چاند نہیں کو دیکھ کے مست ہو جاتی ہے جب چاند اُدھے ہوتا ہے چکور اس کی طرف اپنی نظر یوں لگا لیتی ہے اور چاند جو جو آقاس میں چڑھتا جاتا ہے اب نظر پھیڑتی نہیں اس سے اسی کو دیکھتے دیکھتے اس کی طرف اپنے شریر کو اس کے ساتھ موٹتی ہے صبح کو اگر دیکھو گے تو وہ الٹا شریر ہو کے کئی بار تو مری ہوئی مل جاتی ہے اس میں ہی بے ووس ہو کے پڑی ملتی ہے شریر اس کا ٹیڑا ہو جاتا ہے چاند چھپ جاتا ہے دن نکڑاتا ہے لیکن وہ چکوری اس کے اندر اتنی لولین ہے اتنے پریم کے لیے پگی ہوئی ہے فسی ہوئی ہے اتنی اس کی آسیق ہے کہ اپنے پرانوں کی بنا پرواہ کیے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹاتی یہ دھیان ہے ہم دھیان کا ذکر کرتے ہیں ان کے دھیان لگایا کرو سومن کی بات کرتے ہو تین چیزیں سومن ہے بھزن ہے دھیان ہے سومن کہتے ہیں نام کے زپنے کو دھیان کہتے ہیں اندر میں من کی ورطیوں کو ایک جگہ پر ایک آگر کرنے کو اور بھزن کہتے ہیں سبت کے سننے کو کئی لوگ ہمارے حمد میں کہہ دیتے ہیں کہ تینوں چیز الگ الگ سے کرو الگ الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی تینوں چیز ایک بار میں کی جائیں گی دھیان تیسرے تل میں گروہ کی مورتی بنا کے گروہ کی روپ کو اس میں اپنے سارے دھیان کو کیندریت کرو وہ دھیان لگانا ہے اور جو جو دھن جس منجل پہ آتی جاتی ہیں ان کو سننے کا پریاثر کوشش نہیں کرو نہیں تو وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی کہ کالپنک ہوں گی کالپنا ہے وہ ہمیں کھیال دیا گیا ہے کھیالی بھگتی ہے وہ نہیں ہمیں جو کرنا ہے دھیان کو ابھیاس کو اس ڈھنگ سے کرنا ہے کہ بلکل نشنت بے پروا اور اپنے آپ کو خالی کر دینا ہے کوئی سوچنا ہی نہیں شرف بھی ہمارے اندر میں نام کا سمن درستی دونوں تلوں کے بیچ میں جس کو کبیر صاحب نے کہایا کہ چاند سرجے کے گھر لائو دونوں تل ایک تار ملاو تب دیکھو گل جا رہا ہے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے دونوں تلوں کو ایک تار ملاو دونوں تل اس میں ملانے ہیں یہاں جان لڑکی بندی لگاتی ہیں یا روح کی بیٹھے گھے سکھ منا ناڑی کے جریعے اوپر جانا ہے لیکن باتوں میں نہ پھسنا کوشش کرنا یہ وہاں گروہ کا روح جس کو سوامی جی مراج نے کیا کہا ہے کہ گروہ کا دھیان کر پیارے بینا اس کے نہیں چھٹنا نام کے رنگ میں رنگ جا ملے تو ادھام نہیں جا پنا جگت کے جال سے جوتیوں ہٹو مردانگی کرنا جنہوں نے مار من ڈالیا انہی کو سور ماں کہنا مان تو بات یہ میری کریمت اور کوششتنا ہار جب جائے من تجھ سے سورت کو چڑھا دے گگنا سورت کو گگن کب چڑھاؤ گے جب من تمہارا ہائے جائے گا من کسی سے ہارے گا تمہارے ہرانے سے نہیں ہارے گا لیکن گروہ کے نام سے گروہ کے نام کے سمن سے جو جو دھیان کرتے چلے جاؤ گے دھیان کی گہرائیے میں اترو گے دھیان بڑھتا چلا جائے گا اندھیرہ چھٹ جائے گا پرکاس آتا چلا جائے گا اگین ہٹے گا تب ہی گین کا پرکاس ہوگا گین کا پرکاس ہوگا تب ہی ہمیں اس میں آنند ملے گا تب ہی ہمیں نوری گروہ کے درسن ہوں گے تب ہی ہمارا من میں یہ یقین پکا ہوگا کہ ہاں جس کی ہمیں تلاس تھی وہ ہمارے اندر ہے انگریجی میں جس کو ڈیوائن لائٹ کہتے ہیں ہمارے سکھ گروہوں کے گرنتوں میں جس کو چاندنا کہا گیا ہے ہندو گرنتوں میں اس کو جوتی اور پرکاس کے نام سے کہا گیا ہے انگریجی لوگ اس کو ڈیوائن لائٹ کہتے ہیں ہم اس کو آتم جوتی کے نام سے وہ کرتے ہیں جوتی اس جوتی کے درسن کرنے کے لئے بڑے بڑے پیا کھوزت برما تھکے سر نرمونی دیوہ کہہ کبیر ویچار کے کرسط گروہ شیوہ کتنی سچھی تھی بات بتا دی کبیر صاحب نے کہ اس پیا کو کھوزنے کے لئے برما وشنو مہے سب تھکے پیا کھوزت برما تھکے سر نرمونی دیوہ سب کے سب اس کو کھوزتے کھوزتے تھکے اپنے اپنے طریقوں سے کسی نے جب کے دوارا کسی نے تب کے دوارا کسی نے یوک کے دوارا کسی نے ہٹ کے دوارا کسی نے سمن کے دوارا کتنے انہوں نے اپنائے طریقے لیکن کھوزتے کھوزتے تھکے اس کا پتہ نہیں ملا کبیر صاحب نے سیدھا راستہ بتا دیا اس کے لئے کہیں کبیر بیچار کے کرسط گروہ شیوہ الے سط گروہ کی شیوہ کر لے آتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں جب سط گروہ کی سیوا کرو گے تو سارے طریقے اسی میں یوب آگیا اسی میں سادنہ آگی اسی میں تپ آگیا اسی میں ہٹ آگیا اسی میں سنیم آگیا سب چیزوں کا سار سنتمت ہے یہ نہ سوچو سب کی سب چیزیں کرم کانڈ بھی اس میں ہے جان کانڈ بھی اس میں ہے بھکتی کانڈ بھی اس میں ہے اور اپاسنی کانڈ بھی اس میں ہے چار پرکار کے جو بھکتی کے روپ ہیں چاروں کے چاروں سنتمت نے اسی میں اکٹھے کر دیے جب تک گیان نہیں ہے تو وہ گیان نہیں ہے کرم کانڈ جب تک ایک ابھیاسی ہے ابھیاس کرتا ہے آپ روزانہ ابھیاس میں بیٹھتے ہو جنہوں نے نام کی دکھ سے لے رکھی ان کو گیان اور سمجھ ہوگا پہلا درجہ جس کو سینس کنبل دل کہتے ہیں اسی میں تم نے اپنے دھیان کو جوایا تمہیں توڑا بہت آنند مل گیا کہیں پرکاس دی گیا یا کوئی اور چیز وہاں پہ نظر آئی کوئی بھی نظارے دیکھے آپ مست ہوگے لیکن اسی چیز کو روزانہ دیکھتے رہے آگے نہیں بڑھے یہ کرم کانڈ اگر اس سے آگے نہیں نکڑے تو کرم کانڈ ہے دھیرے دھیرے کر کے ابھیاس کرتے کرتے روانی درجوں میں اوپر تمہاری چڑھائی ہوتی چلی جائے گی سبت دھن کو سنتے چلے جاؤ گے سبت کی دور کو صورت پکڑ کے جو جو یہ مہین ہڑکی ہوتی چلی جائے گی من سے اس کا پنڈ چھوٹ جائے گا تو یہ روانی درجوں کو تہہ کرتے ہو جو جو اوپر جائے گی تو ہمارا وہ آنند ملے گا جس کو ہم آتم آنند کہتے ہیں جس کو پا کے ہمارے سب کرم اور بھرم جیتے ہیں سب دھل جاتے ہیں سب اگیان مٹ جاتے ہیں سب جنم مرن کی فانسی کٹ جاتی ہے وہاں ہمیں گروہ کا پتہ لگتا ہے کہ گروہ چیز کیا ہے اسی لئے کبیر صاحب نے کہی کہ ان بھرموں کو نکال کے لیکن ان کے لئے کرنا کیا پڑے گا انسان کچھ پہلی چیز ہے اب اچھا ایک نیک انسان بن اپنے چیزیتر میں جو برائیاں ان برائیوں کو نکالو پیار سردہ بھکتی شیوہ ملن سار سا اُبھاؤ بیٹھی بولی آچار ویچار اچھا بوڑے بزرکی شیوہ چھوٹوں کے ساتھ پیار اچھا برطاو کروگے تمہارے من میں خوشی ہوگی گھر پریوار میں سکھ شانتی ہوگی اپنا کما کے کھاؤ کسی دوسرے کی چیز پر نیت خراب نہ کر اپنی مینہ ترہ کلال کی کمائی سے کھاؤ کہ میں کہتا ہوں سودھ دنست کھانے سے سودھ پانی پینے سے اچھے انسانوں کی سنگتی کرنے سے ستھ گروہوں کے ستھ سنگ میں جانے سے تمہارے نہ کچھ بھی کرو گے جیسے گندی کی بانس ہوتی ہے ایسا ہوگا حال ہے جس طرح سے اتر بیتنے والے کو اپنے ہاتھوں پر اتر یا سینٹ لگانے کی ضرورت نہیں اس تو دکھانے دکھانے میں اس کو کوئی لگ جائے گا اسی میں پورا دن سگندیت رہے گا جو چندن کے باگ میں دوسرے پیٹ چاہے ارنڈ کے پیٹوں ان میں بھی چندن کی خسبو ہو جاتی ہے اسی لئے کہیں رے نر بھلا نہ کر سکے تو برے پنت مت جا امرت پر چاکھا رہی تو ویسپڑکا ہے کھا اگر تم بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کرو اچھی سنگتی کرو گے اچھے انسان بن جاؤ گے گھروں میں پیار پریم شانتی جہاں سمتی وہاں سکھ نانا جہاں کمتی وہاں دکھ بھی دانا جس گھر میں سمتی ہے پیار پریم ہے وہ نانا پرکار کے شکھ ہیں اور جہاں کمتی ہے وہاں تو نرک جیسا کام ہے لکشمی واد سوڑ دے گی اس گھر میں لکشمی نہیں رہے گی شانتی نہیں رہے گی کوئی بھی چیز اس میں تم سوچو گے اچھا کرنے کا سب برا ہی برا ہو جائے گا اس لئے گھروں میں پیار پریم شانتی رکھو گے تو تم بزن میں جب بھی بیٹھو گے تمہارا دھیان لگے گا تمہاری صورت روحانی منلوں میں اپنے آپ چٹھنے شروع ہو جائے گی سب کاموں سے نیورت ہو کے جب ایک آمت میں یوں پرسن نچیت ہو کے سوچو گے کوئی کام نہیں نرلیپ ہو جاؤ تھوڑے سمیں کے لئے کبھی تو ہو کے دیکھا کرو سب چھوڑوں جگڑے اپنے تن کے بھی چھوڑ دو کبھی صاحب کہتے چھوڑوں تن اپنے کی آشا نر بہو گنگائی انہوں نے اپنے تن کی آشا چھوڑی بھورے نے چھوڑی جیون سفل ہو گیا چکور نے چھوڑی جیون سفل ہو گیا پتنگے نے چھوڑی جیون سفل ہو گیا اس کا کبھی نر بہو کے آپ بھی کنگایا گروں بھے بیٹ رہتے ہو درتے ہو پاپ کرم کر کے درتے ہو من صاف نہیں ہے برائیوں نے گیر رکھا ہے من کی صدتہ اور پویتر تاؤگی نام وہاں ٹھہرے گا گندی جگہ میں تو نام بھی نہیں ٹھہرتا اسی لئے کہی ہے دل کا حضرہ صاف کر آنا کے جانے کے لئے دھیان گیروں کا اٹھا دے تو اس کو بیٹھانے کے لئے یہ دھاگا توڑ دے تسبیق کتابیں ڈال پانی میں مسائق بن کر کیا کرنا مسیقت کو جلاتا جا اگر ہے سوک ملنے کا تو ہر دم لو لگاتا جا نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکھا نہ مسجد نہ کر سجدہ وزو کا توڑ دے کنزہ سراب شوک پیتا جا سوک جب تک نہیں ہے دل کے اندر طلب نہیں ہے لگن نہیں ہے سب جھوٹے کام ہیں لگن لگاؤ نربل اور دربل آدمیوں کی طرح ہیں مو لٹکا کے یہ نہ کہو میرے سے نہیں ہو سکتا میں بیمار ہوں میں گریب ہوں نربل ہوں دربل ہوں مجھے کام ہے یہ نہیں کرنا ہے وہ کرنا ہے تمہارے کام آنے والی چیز وہ اس کو کرو اس کے سامنے آکر ڈٹو سورہ میدان میں جا کے کبھی پیٹ دکھاتا ہے کیا مرنا منظور کرتا ہے دو دل سنمک آن اڑے ہیں سورہ لیت لڑائی ٹوک ٹوک ہوئی گرے دھن پر کھیت چھوڑنا جائی سورویر میدان کے اندر جا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے چاہے یا تو آگلہ کو کٹ دے گا یا خود کٹ جائے گا پیٹ دے کے بھاگتا نہیں ہے بھاگے تو لاز لگتی ہے انسان تو چوراسی لاکھوں نہیں میں سب سے بڑی کرتے ہیں اس مالک کی اس کے سمان دوسرا کوئی درجہ نہیں ہے چند دن کے جیون کے لیے کیوں کھوٹے مندے کرم کر کے جیون کو برباد کرتے ہو خوشی سے جیو آن سے جیو سوکھی خود رہو دوسروں کو سوکھ دو جیون میں کہے گا آپ کا آن سے جیو گے کسیج کی پرواہ کرتے ہو اس لیے پریمیوں گروہوں کی شکشہ ستسنگ کے مادے ہم سے جیون کو بڑا دیتی ہے لیکن چیکنے گھڑے مت بنو کہ ایک بوند بینا ڈڑ سکے تم پر اتنا گیان جو بانٹا جاتا ہے اس کو لے کے جایا کرو اور جا کے اس پر چنتن کیا کرو کبھی آجما کے بھی دیکھا کرو سنت بچن پلٹے نہیں پلٹ جائے برمند روی کا تیج گھٹے نہیں چاہے جوڑاؤ گھمند سنتوں کا بچن جھوٹا نہیں جاتا جس پرکار سے سوریہ جبودے ہوتا ہے کتنے ہی بادر جوڑ کے آجاؤ کہ اندھیرہ تھوڑا کر سکتے ہیں رات کا اندھیرہ نہیں کر سکتے چاہے کتنے ہی بادر آجاؤ اسی پرکار سے سنتوں کا بچن تینوں کال میں پکا ہے شد ہے ست ہے جھوٹا نہیں ہے جھوٹے وہ ہیں جو اتبار نہیں کرتے سنت کی بات کو جو پریمی ہوگا وہ سمجھے گا کہ بیائی سے بیائی ملی تو ملی سین میں سین بیائی سے کماری ملے فک کے علاقے بہن بیائی سے بیائی ملتی ہے دونوں لڑکیوں کی بات ایک جیسی ملتی ہے کیونکہ ان دونوں کو پتا ہے کہ سادھی ہونے کے بعد کیا آنند ہوتا ہے اور بیائی سے اگر کماری مل جائے تو ان کی بات نہیں ملتی ہے کماری کو نہیں پتا ہے کہ سادھی ہونے کے بعد کیا آنند ہوتا ہے گرستہ جیون کیا ہوتا ہے پتی سے کیا سکھ ملتا ہے وہ پتی کو کیا سکھ دیتی ہے پتی اس کو کیا سکھ دیتا ہے لیکن بیائی سے بیائی ملیں گی دونوں کو ان کو پتا ہے ایک جیسی باتیں مل جائیں گی لیکن اگر بیائی سے کماری ملی تو فکی بات لگیں گی ان کی بات نہیں بنتی اس لیے گرمکھوں کا سنگ کرو گے تو تمہیں اچھی بات ملیں گی منمکھوں کا سنگ کرو گے تو وہ بات فکی لگیں گی ان میں کوئی آند نہیں ہے رس نہیں ہے کتے کے سکھے ہڈی کی طرح سے ہے اس کو چباتے رہو گے خون آتا رہے گا اس کے مسوڑے سے آئے گا اس چکے سوچے گا کہ مجھے ہڈی سے آنند آرہ ہڈی سے آنند نہیں آنند تیرا خود کا ہی نقصان کر کے آنند لے رہا ہے گھروں میں رہتے ہو پیار پریم سے رہا کرو ماں باپ کی سیوا کیا کرو ساس سسر کی سیوا کیا کرو اور یہ ساس سسر بھی سن لو یہ ساس بھی بہووں کو بہت تنگ کرتی ہے نازائز بات کہتی ہو تم کوئی نہیں سنتا تم سنا کرتی کبھی اپنی ساس کی جو ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کے سمان درزہ نہیں دیتی ان کے گھروں میں زگڑا ہوتا ہے کیوں پردہ رکھتی ہو بہو کے ساتھ میں کل کو گھر کی جمعہ اس کو بڑھنا ہے تو اس کو اچھی شکشہ اور تعلیم دیو گلتی کرتی ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھاؤ بیٹی یہ کام ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے پھر دیکھو وہ تمہاری بیٹی بنتی یا نہیں بنتی لیکن تم اس کو بیٹی نہیں تم اس کو نوکرانی بھی نہیں مانتی تم اس کی طرف اُلٹی سی دی بات کہتے ہو ان کے گھروانوں تک کوکاڑی دے دیتے ہو تم یہ کہتے ہو تم گھر سے کیا لیای تھی ترے باپ نے کہا دیا تھا تم تو بھوکھی آئی ہے تم نے لتے دیے تم نے سستے سستے لیا کے دے دیے وہ ہمیں پسند نہیں چاہیے کورڑی پر پھینک دے یہ باتیں کر کے تم کیا گھروں میں پیار پریم شانتی رکھ سکتے ہو ہنسنے کی بات نہیں ہے ہوتا ہے نا ایسا کیوں کرتے ہو ایسا تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ جاتے ہیں رات کو دو دو بجے تک بات کرتی ہو بہو سے کبھی دو منٹ گھر میں بھی نہیں بہو اگر کوئی کام کرتی ہے تم موٹس نکالتی ہو اس کی طرف پڑوسنوں کو جا کے اس کی الٹی سیت ہی بات کہتی ہو ایسا نہ کیا کرو گھروں میں پیار پریم شانتی رکھو کہ سبرک جیسا آنند آئے گا جب تک انسان کا گرستی جیون سکھی نہیں ہے اس کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں رہے گی بڑے بزرگ کی سیوہ کرنا پیار پریم سے رہنا آدمی اپنی سیوہ خود کراتا ہے کبیر صاحب کہتا ہے کبیر نوے سو آپ کو اور پرکو نوے نہیں کوئی اگر تم کسی کے سامنے نمن کرتے ہو دوسرے کو نہیں کرتے تم اپنے آپ کو کرتے ہو قدرت کا نیم ہے تم کسی سے پیار کرو گے تمہیں پیار دے گا لیکن کسی سے نفرت کرو گے تمہیں نفرت ہی ملے گی ایک کہ فقیر میں بہت اچھی بات کہی بندے نہ لوں پیڑ چنگیرا جیڑا لگ پوے بل لائیوں ڈھیم کھائے تو پھڑ کھوائے آتے پھرک نہ کردہ چھائیوں چنگا کھایا تو چنگا پہنیا تم نے کیا کہا آتے رب دا نام بھلائیوں تم نے کیا کیا تمہارے سے پیڑ اچھا ہے پتھر مارتے اپڑ دیتا ہے تم کیا کرتے ہو اچھا پہنتے ہو اچھا کھاتے ہو وہ بیٹھنے اٹھنے والوں کو چھائیاں بھی دیتا ہے سب کو دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے یہ برا ہے بھلا ہے پاپی ہے درماتنہ اس لیے اچھے کام کروگے پیار سے رہوگے تمہارا جیون سکھی ہوگا اور پھر یوں سمجھو کہ تمہارا گھر ہی آسرم ہو جائے گا سورک کے سمان ہوگا وہ بھول نتیا نہیں کرنی زیادہ سے زیادہ پیڑ لگاؤ پانی کو برباد نہ کیا کرو بھوکے ننگے گریب کی مدد کیا کرو پسو پکسی جیو جنتوں پر دیا کریا کرو کسی کو بھی تکلیف نہ جو جیو ہے وہ پرماتما کا پیدا کیا ہوئے ان پر دیا کروگے تمہارے دل میں بھکتی بھاو پیدا ہوگا پریم پیدا ہوگا دیا ہوگی یہ بھکتی کے روپ ہیں اس لیے ان چیزوں کو اپنا ہوگے تو تمہارا جیوان اپنے آپ اچھا سچا صدرے گا اور اچھا بنے گا گروہ مہاراج کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت آشیرواد اگر ان باتوں میں سے کسی کو اچھی لگی ہوں ایک دو چیار پانس اپنانے کی کوشش کری ہو جیوان سفل ہوگا آپ کا مجھے یقین ہے من تو اپنے گروہ کی بات بتائے ہوڑی زیادہ تھا کونی مانی ایک دیمانی تھی اس کے کارن دیکھو تھرہ اتنے آگا آگے بیٹھا اگر ساری بات ماننی وہاں کڑے بیٹھ دا میں بہت بڑی آجگہ مل دی نی پھر تو گروہ کی پوری بات نہیں ماننی اس لیے تھوڑی سے تو آپ پہ من ہوگے تو آپ کا بھی اس سے بھی اچھا کام ہوگا یہ گروہ ماراج کی طرف سے پریڑنا ہے آشیروات سب کو خوش رہو بھکتی کیا کرو نیک کام کیا کرو بھکتی میں مالک آپ کو روچی دے آپ کا جیون سکھی ہو اور آپ آگے سے آگے بڑھ کے بھکتی کا کام کرو سب کو بہت بہت آشیروات رہ دہ سو رہ دہ سو آشیروات